بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم دو ایشوز کی اوپر بات کروں گا ایک تو بڑی اچھی خبر ہے اور اس کے اوپر بات کروں گا دوسرا ایک افسوسناک واقعہ ہوا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا اور پہلے سب سے جو اچھی خبر ہوئی یہ ہے کہ مجھے مفتح اسمائل صاحب کا جو فائنس منسٹر ہیں ان کی ٹیلی فون کال آئی اور انہوں نے ایک بڑی اچھی خبر سنائی خوش خبری اور مجھے وہ کہہ رہے تھے بلکہ یہ آپ کے لئے بڑی اچھی خبر ہے جو کہ بیسک کے لئے اللہ کرے کہ اس کے بہتر نتائج جو ہوں اور جو مقصد ہے وہ پورا ہو تو یہ سب کے لئے بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لئے بڑی اچھی خبر ہے حکومت کے لئے بڑی اچھی خبر ہے اور وہ یہ تھی کہ مجھے محطہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ سعود کے اوپر آپ نے کافی کچھ لکھا کافی کچھ بولا اور پھر یہ جس کے سامنے جب فیڈل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے اوپر اس کو چیلنج کرنے کی بات آئی تو اس کے اوپر نیشنل بنک کو تو انہوں نے کہہ دیا گارمنٹ آف پاکستان نے کہ جی آپ وڈراؤ کریں جبکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی آپ کو بتایا کہ چیلنج کیا اور اس کا ابھی تک اس سچ کوئی مطلب ہے کہ ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جی وہ وڈراؤ کرنا ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے مرسل صاحب بتا رہے تھے کہ پرائیم میسٹر نے ان کی پرائیم میسٹر سے بات ہوئی ابھی نوٹیفکیشن ایکسپیکٹڈ ہے ہونا ہے اب دیکھیں کب ہوگا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرائیم میسٹر نے فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی ہائی پاورٹ کمیٹی جس کو لاؤ منسل صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیٹ کریں گے اور اس میں گارمنٹ آفیشلز فائنس منسٹری کے لوگ اس میں سٹیٹ بینک کے لوگ اس میں جو بینکس ہیں ان کی ریپریزنٹیشن بھی ہوگی پلس اس میں جو ریلیجس سکولرز ہیں جو اسٹامیک اکانومسٹ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا خاص طور کی اوپر مفتی تکی عثمانی صاحب کا نام لیا کہ ان کو بھی شامل کیا جائے گا اور بھی کچھ علماء ہیں جن کو شامل کیا جائے گا مقصد اس کا یہ ہوگا کہ جو فیڈر شریعت کوٹ نے جو فیصلہ دیا کہ پانچ سال کے اندر جو سود ہے سودی نظام جو ہے وہ اس موقع سے ختم ہونا چاہیے جو سودی جو ہماری بینکاری کا سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے تو اس کے لیے جو ہے وہ روڈ میپ وہ جو ہے وہ تیار کرے گی یہ ٹاسپورٹس کو منیٹر کرے گی اور انشور کرے گی کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو اور سموتھ طریقے سے اور کسی کو کے مسائل ہیں لیگل یا ادروائی ارمیسٹریٹیو تو ان کو ریزول کرنے میں یہ کیویٹی جو ہے یہ اہم کردار ادا کرے گی سو یہ بہت اچھی خبر تھی اور اس کے اوپر مجھے مفتا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی انہوں نے تکی صاحب سے اور جو علماء جن کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے بھی بات کرنی ہے تاکہ ان کی کنسنٹ کے بعد تاکہ وہ یہ ایک نوٹیفکیشن کر دیں گے اور اس قسم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ کرے کہ یہ بہت اچھی خبر ہے اللہ کرے کہ یہ جلدی سے مطلب ہے کہ اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا جائے اور اب ایک تو یہ خبر تھی جو بہت اچھی خبر تھی اچھا جو برا ایک جو انسیڈن تھا جس نے مطلب ہے کہ جو بڑا کشٹوگوں کے لیے تو بڑا میرا حال ہے کہ اس میں اس کے اوپر بھی وہ پتہ نہیں اس قسم کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جیسے بڑی اچھا کام ہوا ہے وہ جو بھیرہ میں جو ایسن اقبال صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا کہ وہ وہاں پہ شاید میکڈانلڈ میں کچھ ظاہر ہے کھانے پینے کی چیز لے رہے تھے تو وہاں پہ ان سے بتمیزی کی گئی اور سو اکارڈ اپنے آپ کو سو اکارڈ میں کہہ رہا ہوں پڑے لکھے لوگ وہ نہیں ہوتے پڑے لکھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کے روئیوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ پڑے لکھے ہیں اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دین کی جو جو دین کی تعلیمات ہیں وہ ان کی پرسنیلٹی سے اور ان کے عمل سے ریفریکٹ ہوتی ہیں تو وہ جو آپ ورنہ ادربائے جتنی مرضی آپ ڈگریز لے لیں آپ پی ایج ڈی کر لیں آپ دنیا کے جتنے مرضی بہترین انسٹوشن سے پڑھ لیں اور اگر آپ یہی اسی جہلیت کا ہم نے وہاں پہ ظاہرہ دیکھا کہ ایسن اقبال کو دیکھ اور ایسن اقبال is a very respected man جو سیاستدان جو سیاستدان کی لوٹ ہے سیاستدانوں کی ہماری ملک پر جو لوٹ ہے ان میں ایسن اقبال صاحب بہترین لوگوں میں شامل ہیں جو کہ ما شاء اللہ جو اچھے پڑے لکھے دین کی بھی جن کو سمجھ ہے جو دنیا بھی پڑے ہوئے ہیں اور تمیز ہے ان میں بتتمیزی نہیں کرتے کسی سے سو اب آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ میک ڈالرز میں کیا ہوا کہ ایک خاتون اپنی بیٹیوں کو لے کے اور بھی کچھ اس کے ہوں گے کوئی مرد بھی تھا ان کے ساتھ اور انہوں نے چور 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 کے مطب نارے لگانے شروع کر دی اور وہی والی بات وہ جو نفرت ہے ہماری سیاست کی جو اختلاف ارائی کی نفرت ہے اس میں آپ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ مینرز کیا چیز ہوتے ہیں اور یہ کیا بتتمیزی تھی جس کو انہوں نے بڑا پرائیڈ لے کے بڑا اس کو سمجھ لیا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ بہت بڑا کارنامہ وہ کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن جنرلی جو اچھی بات ہے میں نے دیکھا کہ ٹوٹر کے اوپر کافی لوگوں نے یہ کہا کہ بڑی یہ بتتمیزی کی بات ہے ایسے لوگوں کو میرا حیال ہے دیکھیں اور ان کی تصویریں آپ بھی رہی ہیں ان لوگوں کی شکلوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ پڑے لکھے جائل اس کے سمجھ ہوتے ہیں جن کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح لوگوں سے وہ بات کریں کس طریقے سے اگر آپ ڈیفرنس اوپینین ہے آپ ٹھیک ہے اگر آپ پولیڈکل کسی ایک پولیڈکل پارٹی اگر فارس کریں آپ عمران حان صاحب کو پسند کرتے ہیں بلکل آپ ان کو فالو کریں کرنا بھی چاہیے آپ کو لیکن یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے اور یہ آپ کو رائٹ ملنا بھی نہیں چاہیے اور یہ شے بھی نہیں ملنی چاہیے کہ آپ عمران حان صاحب کے اپوننٹس کو آپ مطبعہ ان کے ساتھ بتمیزی کریں اور یہ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائیں کیونکہ آپ کے انفورچنیٹی انفورچنیٹی چونکہ عمران حان صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہی بات وہ مطبعہ کہ اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ ہم نے مدینہ میں بھی دیکھا کہ کس قسم کی بتمیزی کتنا دیکھیں کتنا مقدس مقام اور وہاں پہ کس قسم کی بتمیزی کی گئی اس کو بھی بہت سے لوگوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی انفورچنیٹی انفورچنیٹی سو سیاست میں جو بتمیزی آگئی ہے اس کو ختم کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے اور دیکھا دیکھی مطلب ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے اس بتمیزی میں انفورچنیٹلی یہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا کردار ہے اور پی ٹی آئی کے فالورز کو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں بتمیز انتہائی بتمیزی سے جیسے کہ اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ان کی تربیت میں کوئی بہت سیریس قسم کی کمی رہ گئی اور عمران حان صاحب مطلب ہے کہ بہت ایک سو بدس جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس بات کے اوپر عمران حان کا کمپیریزن پیرلل نہیں ہے ان کے جو کمپیریٹیوز ہیں ان کے جو باقی جو سیاست دان ہے کہ دین کی بات بڑی فخر کے ساتھ کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں وہ قرآن کی بات کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جب غیر فرض کریں کہ عمل اگر اس قسم کا ہوگا اور اس قسم بھی بتمیزی ہوگی تو کیا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں یہ بات عمران حان صاحب کو سوچنی چاہیے اور ان کو اسی لحاظ سے ان کو اپنے تربیت کرنی چاہیے اپنے فالورز کو منع کرنا چاہیے کہ اس قسم کی بتمیزی اور بےہودگی نہ کریں لگے انفروجنٹی اس بتمیزی اور بےہودگی کو ہم نے دیکھا کہ دوسرے بھی کچھ پرولیگر پارٹیز خاص طور پر اگر کوئی میچ کرنے کی یا کوشش کر رہا ہے یا فالو کرنے کی تو اس میں پی ایم ایل این کے لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں ان کو بھی بہت بتمیز لوگ آ گئے ہیں اور پھر اسی طرح اگر فرض کریں لنڈن میں نواز شریف صاحب جہاں پہ رہتے ہیں اگر ایون فیلڈ وہاں پہ آکے پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کرتے ہیں اور گالم گلوچ یا پوری باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کے بدلے میں آپ جا کے نون لی کے لوگ وہاں پہ جہاں پہ عمران حان صاحب کی جو صاحب کا وائف تھی جو جمائمہ ان کی والدہ کے باہر جا کے وہاں پہ وہ احتجاج کرتے ہیں اور اسی قسم کا وہ میچ سو ایک غلط چیز ہو رہی ہے تو اس کو میچ نہیں کیا جانا چاہیے اس غلط چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور خاص طور کی اوپر ہم مسلمان ہیں اور ہمیں خاص طور کی اوپر کم از کم ہمارے کنڈکٹ سے یہ پتہ لگنا چاہیے آپ کے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے اور پھر اگر فرض کریں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زبدست لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں اور دوسرے جو آپ سے اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں وہ وہ فرض کریں کہ برے لوگ ہیں یا وہ وہ کم درجے کے مسلمان ہیں تو مجھے یا پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو بہتر طرف لے کے آنے کے لیے اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے کہ جس کی سلوک انفورچنیٹلی جو جس کی بڑی انکاریجمنٹ پی ٹی آئی میں ہے کہ جی اس قسم کی بات کر رہا ہوں انکاریجمنٹ کیسے میں بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کہتا ہوں کہ کافی عرصے سے ٹی وی ٹاک شوز میں ہم چونکہ ہم بھی جاتے تھے میں بڑا جاتا رہا ہوں میں اور ابھی تو خود سے میں بڑا کم جاتا ہوں کیونکہ حالات ہی نہیں ہیں ٹی وی چینلز پر جانے کے تکہ انہی آو وہاں پہ جب جاتے ہیں تو بہت سے اچھے لوگ بڑے زبدست قسم کی لوگ میں آپ بتا ہوں پی ٹی آئے کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کے جب وہ ٹاک شو میں آکے تو اقدم سے ان کو غصہ اور پھر آواز انچی کرنا اور بتمیزی کرنا شروع کر دینا اور عجیب و غریب تو میں ان سے کہتا تھا جب وقفے کے دوران یا بعد میں کہ آپ کو کیا ہوا کیوں سرہ کرتے ہیں تو انفورچنٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھا جاتا ہے اور ہم سے ایکسپیکٹ کیا کہ گیا جاتا ہے کہ جو آپ کے جو اپننٹس ہیں اور نون لیگ والے یا اس طرح ان کی آپ بیزت کریں ان کو بیزتی کریں آپ ان کی یہ بڑی گندی قسم کی سیاست ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہئے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اجزاک اللہ سلامت ورحمت مجھے اجازت دیجئے